ہلو دوستو یہ کہانی ہے ایک بندے کی جو کی وہ بندہ جاتا ہے اس ٹیشن پہ کیونکہ اسے اپنے گاؤں جانا تھا اور بھائی اس کا گاؤں بہت زیادہ دور تھا اور اس کے وہاں پر کوئی بیمار ہو جاتا تو اسی بہانے وہ گاؤں جا رہا تھا اپنے کار کے ساتھ تو دوستو جاتے جاتے اس کار کے ساتھ بہت سارے حادثے بھی ہوتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کیا کیا ہوا ہے اس کہانی میں تو دوستو یہ کہانی بہت زیادہ رومانچک ہونے والی ہے اور کہانی پسند آئے تو لائک کر دینا اور سبسکرائب کر دینا تو چلو دوستو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ بندہ جا رہا تھا اپنی کار سے اپنے گاؤں جو کی ٹرین کے سٹیشن پر ہے اب اس کا سٹیشن پڑتا ہے سہارنپور یہ سہارنپور سٹیشن بہت زیادہ بھوتیا سٹیشن ہے یہاں پر جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے تو دوستو جاتے جاتے اندھیرہ ہو جاتا ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے یہ درنے لگ جاتا ہے اور یہ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیج ہونے لگ جاتی ہے کہ بھائی اس اندھیرے میں میں کہا جاؤں اور نہ ہی اس کو سٹیشن مل رہا تھا نہ ہی اس کو ٹرین مل رہی تھی دوستو یہ ہر میں ٹینشن میں تھا کہ بھائی میں گاؤں جاؤں تو جاؤں کیسے دوستو یہ پوری طرح ٹینشن میں تھا اور بھائی یہ آیا تھا کار چینج کرانے کیونکہ اس کی کار میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور بھائی اس کے ٹائر جو فٹ چکے ہیں اب ٹائر تو فٹ گیا اب یہ کار شو روم میں چلا جاتا ہے نیو کار لینے دوستو یہ نیو کار لے بھی لیتا ہے اور پوری کوشش لگا دیتا ہے سٹیشن جانے کے لیے دیکھ لیو جی تو اس کو کار شو روم یہاں پر یہ نئی کار خریدنے جا رہا ہے اب نئی کار خریدنے کے بعد دوستو یہاں پر اس نے نیو کار خرید لی ہے اب نیو کار لے کے وہ چلا جا رہا ہے سٹیشن کے پاس اب وہ سٹیشن اسے نہیں پتا کہ وہ سٹیشن بہتیہ سٹیشن ہے وہ سٹیشن بہت زیادہ بہتیہ ہے کیونکہ بھائی وہاں پر 24 گھنٹہ آپ کو پرچھائے آدمہ سب دکھیں گے دوستو وہ اسٹیشن پر بہت ہی زیادہ خطرنا خادثے ہوئے ہیں جو کہ اس کا حد میں بتایا گیا ہے کہ اسٹیشن پر بہت سارے آدمی کی مرتی ہو گئی ہے اور وہ ان کی آدمہ ابھی بھی وہیں پر بھٹک رہی ہے دوستو یہ بندہ وہیں جا رہا ہے جہاں پر اس کا اسٹیشن وہیں بڑھتا ہے نا تو دوستو یہ وہیں جا رہا ہے اور اس کا اسٹیشن سہارنپور ہے دوستو سہارنپور کا اسٹیشن بھوتیا اسٹیشن ہے بھوتیا اسٹیشن وہاں پر جانے کے بعد بندہ ڈر جاتا ہے اور اسے موت بھی آ سکتی ہے دوستو یہ بندہ جا رہا تھا بہت ہی آرام سے جا رہا تھا اور جاتے جاتی اس کی گاڑی کی حالت بھی بگڑ چکی ہے دیکھ لیجئے اس کی کھڑکی بھی ٹوٹ چکی ہے بہت ہی اس سپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے بندہ دوستو یہ گاڑی چینج کرنے چاہتا ہے تھوڑی دیر میں تو دوستو یہ گاڑی چینج کر لیتا ہے بعد میں جا کے پہلے ابھی تو کام چلائے گا کیونکہ بھائی اس کی ڈککی جو ہے ٹوٹ چکی ہے اور بھائی ہوا اور تھنڈی کا موسم ہے ہوا آتے یہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے اس لیے یہ جلدی سے اپنی گاڑی چینج کرانا جاتا ہے دوستو یہ گاڑی اپنی چینج کرانے والا ہے اور اس ویڈو کو دھیان سے دیکھنا بہت جدر مانچک ہے اور یہ اسی سٹیشن کو دھوڑنے میں لگا ہے جہاں پر اس کے گاؤں کا لگتا ہے اب یہ گاؤں جانے کے لیے سارا دن ساری رات یہاں پر نائٹ کر رہا ہے اور ویٹ کر رہا ہے کہ بھائی کیسے ہیں اب دوستو اس نے کار چینج کر لی ہے اس نے نیو تھار لے لی ہے اپنے دوست کے فون کر کے کہ بھائی مجھے ایک نیو کار چاہیے دے دینا بعد میں لوٹا دے گا تو دوستو یہ چلتی گا ہے اپنے سٹیشن کے پاس اب بھائی اس کے کہہ رہا تھا اس میں پٹرول کم ہے پٹرول ڈالا لینا یہ گاڑی آگے جا پائے گی تو دوستو یہ پٹرول پمپ بھی جاتا ہے اور بھائی پٹرول بھی ڈالا لیتا ہے دوستو یہ پٹرول پمپ پہ چلا جاتا ہے اور اپنا پٹرول بھی ڈالا لیتا ہے اب پٹرول ڈالانے کے بعد یہ پھر سے اس سٹیشن پہ چل جاتا ہے جہاں پر اسے جانا تھا مطلب بھوتیا سٹیشن میں اب بھوتیا سٹیشن تو بہت زیادہ خطرناک تو ہوتے ہی ہیں وہاں پر عجیب و غریب حادثے بھی ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ یہ ہوگا تو دوستو یہ پوری حالت میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا مطلب یہ نشے میں تھا یہ بندہ اور بھائی نشے میں تو پتہ یہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں یہ پارٹی میں تھا تب ہی اس کو خبر آتی ہے کہ بھائی بیمار ہے تو دوستو اس کو فائنلی سٹیشن مل جاتا ہے بہت ہی زیادہ دھوٹنے کے بعد اس کو اسٹیشن مل جاتا ہے اب یہ سٹیشن بھوت یہ سٹیشن ہے اب یہاں پر یہ گاڑی سے جیسے اترے گا اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو جاتا ہے بھائی یہ سچ میں اس بھوت کو دیکھ لیتا ہے اور بھاگنے کے کوشش کرتا ہے ٹرین میں چڑھنے کی اب دیکھو گائز یہاں پر جیسے یہ اترتا ہے کہ بھائی اس کو گھیرنے لگ جاتے ہیں بھائی فائنلی دیکھ لیجے یہ اتنی سے ڈر گیا تو بھاگنے لگیا بھاگنے لگیا بھاگنے لگیا بھائی بچانے لگا اب یہ اتنی سے ڈر کے ہمارے بھائی ٹرین کے ادر پیڑ جاتا ہے اور بھائی اس کو پوری طرح مصاند محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کم سے کم یہ بچا تو یہ بندہ پہلا ہے جو پت چکا ہے اور بھائی ٹرین کے اندر چڑھ گیا کیونکہ بھائی وہ لوگ نے اسے نہیں پکڑ پائے سٹیشن میں کبھی نہیں آؤں گا اور آپ بھی مت آنا سہارنپور سٹیشن میں جو کی اگر پڑتا ہو تو وہ بھوتیا سٹیشن ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور سبسکرائب کر کے اور پر سلٹ کر لینا